بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہیں وہ سامنے بھی آئیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس وقت جو موجود ہیں جن کی ظاہری طور پر سرکار سے ملاقات ہو چکی ہوئے ان کو بھی کسی نہیں کسی حوالے سے میں دعوت خیال دوں یہاں پر آئے اور اپنا جو ہے وہ اپنی عداشتیں مرتب کروائیں لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ آنے والی نسلوں تک کے لئے بہت قرابت ہوگی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ بندے گا اور میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ سب باتیں کتابوں میں نہیں بیان ہو سکی سب باتیں جو ہیں وہ کئی سینہ پر سینہ چلتی آ رہی ہیں تو اب اگر کئی ایسی باتیں بھی ضروری ہوں گی جو کئی سینوں کے ساتھ چلی جائیں گی اور وہ آنے والے وقتوں میں وہ لوگوں تک نہیں پہنسکیں گی تو یہ میں سمجھتا ہے کہ بہت بڑا لاؤس ہوگا اس قوم کے لئے ملت کے لئے جس دور کی رشد و حدایت کے لئے حضرت واصف علیہ واصف تشریف لائے انہوں نے اس دور کے لوگوں سے کیا باتیں کی کیا باتیں کی جو لوگوں کے سامنے بھی ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف ان کے ساتھ منصوب ہیں اور وہ خفیہ کہہ سکتے ہیں ان کو یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے لئے ضروری تھی تو جیسے کہنے کے خط ہوتا ہے اب خط تو نوملی آپ کی ایک رازداری ہے کسی کا خط نہیں پڑھنا چاہیے لیکن ہم نے ایک کتاب بھی تیار کی جس کا نام تھا گمنام عدی اور وہ لوگوں کے خطوط تھے لوگوں کے خطوط جو تھے وہ ہم نے پبلش کیے تھوڑے سن کے نام امنٹ کیے بلکہ پھر کئی لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے ہمارا نام میٹ میں سے کیوں نکالا ہے تو ہم نے جو ہے نا پھر اس کو بہرل ناموں کے ساتھ بھی شائع کیا اور وہ اس وقت بہت مقبول کتاب ہے اور اس میں جو سوالات لوگوں کے تھے بڑے پرسنل لیول کے تھے اور وہ سوالات آج کی انسانیت کے سوال ہیں ان سوالوں کے سرکار نے بہت خوبصورت سے جواب دیئے تو یوں سے ملے کہ یہ بھی ایک خطوط کی ویڈیو خطوط کی ایک بک بنے گی جو ہم ان انٹریویوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی پوشش کریں گے